آدھا برز ہے ایم سین اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں مسرت پٹیل خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر گھاتی اسپتال میں نہیں ہے کرونا کا کوئی مرز شہر اورنگاباد میں بھی ایک بھی شخص نہیں کرونا وائرس سے متاثر ڈاکٹر ویلاس ہر بڑے اور ڈاکٹر نیتا پاڑل کرنے کی تزدیق شہریان افاؤں پر ہرگز نہ دے دھیان اورنگاباد نیسفل کارپوریشن کے عام انتخابات کے پیش نظر کیبنیٹ منسٹر جینٹ پاٹیل کی موجودگی میں رکھا گیا پاٹی ورکرس کا اجلاس رمیش کیرے پاٹیل نے مرہاٹا ریزرویشن کے مطالبے پر اجلاس میں کیا احتجاج گورنمنٹ میڈیکل کالیجین ہسپیٹل انتظامیاں اسپتال کے احاطے میں ہی ڈال رہا ہے میڈیکل بائیو ویسٹ خوانین کی خلاف پردی مریض اور اسپتال کے عملے کی صحت خطرے میں شہریان نیسفل کمیشنر کی کاروائی کے منتظر اور اورنگباد نیسفل انتظامیاں نو مارچ کو ظاہر کرے گا رائے دہندگان کی اُبوری فہرست احترازات پر سامات کے بعد 23 مارچ کو ظاہر ہوگی فائنل ووٹر لیسٹ خبریں تفصیل سے گھاٹی اسپتال میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریض ہونے کے چرچے شہر اورنگباد میں دن بھر ہوتے رہے لیکن ڈاکٹر ویلاس ہر بڑے نے کہا کہ یہ مہزک افہ ہے لیکن احتیاطن ایک آئیسولیشن وارڈ اسپتال میں بنایا گیا ہے ہمارے شہر میں کرونا وائرس سے متاثرہ ایک بھی مریض موجود نہیں ہے یہ مرز یہاں اپنے پاؤنا پسارے اس غر سے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جا چکی ہیں اس لئے کوئی بھی اس مرز سے خوفزدہ نہ ہو بلکہ اس سے بچاؤ کے لیے آپ بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں یہ اپیل منصفل ہیت آفیسر ڈاکٹر نیتا پاڑل کر نے شہریان سے کی اپلے سگینا سمائیت ہے کہ صرف اتصدی جگہ مدیسگی پڑے کرونا وائرس کرونا وائرس پر سویشے سروائے چائنا اور کانٹریز مدیسگی پڑے کرونا وائرس پر دھر باؤ سالے لہے مرتا تھی کهی پرمہات آدھ رہے لے پاڑ اپلے مہارا شراغ آج چا گھڑی پر اندھے کرونا وائرس روڑن لہے نگری کانی کونی ہی گھبرونز آو لائے اور ہیچے نگھ بارتاں پاڑ ہیچے اپاہی رنگ کے لیے پاہی جے یہاں مدی اپلا آہار نیٹ اسلا پاہی جے کانو پینا بیوستی تسلا پاہی جے سگا ہیل دی اپن جے بان کے لے پاہی جے ایکسرسائز نیٹ اسلا پاہی جے اور اپلا سواسطہ نیٹ ٹھول لہ تر کونٹے ہی پرگار چے انفیکشن آف لے لہا لہو پر ہوشکت نائے ترسیز یہاں مدی کهی روشتی اپن نموت کرتا ہوت گردی چا ٹھکانی جانے تاڑ لے پاہی جے ہسطولن که کلوز کونٹاک جانے سردی زہلے لہا ہے آشاء لوکانشی کمیت کبھی ایک میٹر سدری انتر ٹھول اپنو آگلے پاہی جے اور اپنی سوائی اکتک سوچھتا تشیز اپنی ساماج سوچھتا ہی جے جے موٹی موٹی سامارم باستات بناتا سا کائی لگن سامارم با کائی گروپ میٹنگز کائی گیدرینگ ساستات شکیتو تے ٹاڑاویت کاران یا ٹکانی جاستا لوکا ایتا تاہنی تے چا تون پونہ لوگ انفیکشن سپریڈ وائچی شکیتا آسدے سواتا چھے اروجینیٹ سامارم باستات آنی یہاں کائی جے ہے frequent hand washing اپن ہاتھ دو تو ہاتھ دو تو اپن سواتھ ہاتھ اکڑے دکھڑے لاؤتو یہ چاہنی تے وائرس لاؤن اپنی چہریاں نا لاؤتو تے موی ہاں وائرس آسی پردوربا ہو تو تو ہی ٹانیاں ساتھی اپنے ہاتھ سوچھت ہو آوے آنی سوچھتا مالگاوی آنی ماسک لاؤن ہاں آزار تھامبونے بگرے ہی پرد گھابرون جاؤن ماسک آنون ماسک کونی ہی لاؤن اولا تیا ماسک چا فیٹنگ ہے نیٹ ناست اردھوٹ اوڑے آستا تے ماسک تیا موی جاتا آنی یہاں ماسک مدے ایتس ارکی تی چیو جنتو وائرس دوسرے دیچا موی جاتا موی جاتا یا ساتھی سپیشل ماس آن تو خوب چہرے لاؤن ٹائٹ فیٹ جالا پیجے بنا ہاں ماس پکت روگن آنی جے تیالا ٹریٹ کرنا رے لوکا آن ڈاکٹر مانا لرسیس مانا تینیس وائپرہ چا آن اتران گی ماس آزار دھابرون جاؤن پرتے ٹکانی ماس لاؤن گیونے تیچی کا ہی آبشکتا نہیں اپلا سوچھت لیلا روما سوچھت لیلا روما سوچھت لیلا روما سوچھت لڈو تینیس کے Gaming شرط روما امین آمین آو 디 و موٹی تیزہ ان اپلی تپاس نہیں کروں گے ہوئی آنے اپلیشن کے ساتھ دیر جانے گا موسپل الیکشن میں ان سی پی انہی ورکرز کو موفا دے گی جو عوام سے جڑے ہوئے ہیں یہ بیان ان سی پی کے خواہد وہ وارٹر شیڈنگ منسٹر جیند پارٹیل نے دیا وہ موسپل الیکشن کے پیشے نظر ان سی پی ورکرز کے لیے منقضہ اجلاس سے مخاطب تھے انہوں نے اپنی مخاطبت میں کہا کہ انڈینو ریاست مہارشتر میں مہا وکاس آگھاڑی کی حکومت ہے لہٰذا ان سی پی ورکرز موسپل انتخابات کے دوران آگھاڑی دھرم نبھائیں جیند پارٹیل نے کہا کہ شیوسینہ ان سی پی اور کانگریس موسپل الیکشن کے ساتھ مل کر ہی لڑیں گے جس کی وجہ سے سیٹو کا بٹوارہ ہونے کے بعد ہی ان سی پی اپنے امیدوار تیع کرے گی مگر ان ورکرز کو ہی موخہ دیا جائے گا جو زمین سے جڑے ہوں انہوں نے مزید کہا کہ اس الیکشن میں کچھ نئے چہروں کو بھی موخہ دیا جائے گا جیند پارٹیل کے مطابق اور انگباد شہر میں کئی مسائل ہیں ان کا جائزہ لینے کے بعد ہی الیکشن مینیفیسٹو تیار کیا جائے گا اسی طرح انہوں نے بی جے پی پر جم کر تنخید کی اور ورکرز کو کئی مفید مشورے دئیے ان سی پی کے اس اجلاس میں مل سی وکرم کارے زلا صدر کیلاش پاٹیل، ابھیجید دیشمک، چایا جنگلے نوین اوبرائے، ویجائے ساروے، کمال فاروقی اور دیگر شرک تھے مہانگر پالکے چھے نیوڑنک پوڑچا کڑاتا ہے یا مہانگر پالکے چھے نیوڑنکی مدے رانشتو آدھی کاؤنگریس چھے کام ادھیک سکشم پڑھانے کارنے چھے اوشکتا ہے این مہانگر پالکے چھے نیوڑنک پوڑچا کڑاتا ہے اپن نیوڑنکریت کے لئے آپاٹ بریجن ایدھارا اپنے ساروان چھے سکا پسن میں چرچا کرتو ہے مہانگر پالکے چھے 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 مہانگر ملہ ویجاراو ساڑی دنی سانگیت لکھی جوڑ پاس 122 عرض آلی لیا ہے آنکھین کائی عرض یہنے چی شکیت آئے آپ لیا برات جگان چی یہاں شہرہ تیتھ آلی لیا نہ آلی لیا انیک آنچی دیوٹنک لڈنے چی اپیکشا سی سگینچا اپیکشا آپن کائی پورنا کرو شکو اصن آئی ہے کارن شیو سے نا کاؤنریس آنی راستواتی کاؤنریس یہاں چا جر واتب جھلال تر اپن کائی جنان نا تھوڑی شی مریع دائیو شکتے اپن یہاں باتپاچ چا ننطر کونٹے ورڈ اپنے را ملتا ہے باغون تیا چکا نی امیدواری نشیب کرو تیا چا دی اپنے شہرہ چا ابیاس کے لیلائے یہاں شہرہ مدے اپنی تاکت کاؤں ہے کونٹیا وارڈا مدے کون پرباوی آگے یہاں چی مہین تیا پن کار دیلی اپنے آتا نویا نا جی آج آلی لیا ہے تیا آج آ پہ کھ کھوڑی ترنا چیتا آپ لیا پاہنی مانے جر آلی لیا نسی رکھا دے ناؤں تا رکھا دے نویا ناؤں تا تیا چا ہی اپنے نکی ویچار کرو نویا چہرہ نا صندی دیلی پایجے یوک آنا صندی دیلی پایجے راشتوادی بھون میں انسی پی ورکرز کا ایک اجلاس رکھا گیا تھا اطلاع ہے کہ وہاں رمیش کیرے پاٹیل نے حکومت کے خلاف نارے بازی کی اورنگباد میسپل کارپوریشن کے عام انتخابات کے پیش نظر انسی پی کے اہدداران اور ورکرز کا ایک اجلاس راشتوادی بھون میں ریاستی وزیر جیند پاٹیل کی صدارت میں آج رکھا گیا اجلاس کے دوران مرہتہ کرانتی مورچہ کے رمیش کیرے پاٹیل ہال میں داخل ہو گئے انہوں نے کہا کہ مرہتہ سماج سے تعلق رکھنے والے طلبہ ریزرویشن کے مطالبے پر ممبئی میں ایک مہینے سے ہرتال کر رہے ہیں لیکن حکومت نے ریزرویشن سے مطالق اب تک کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا رمیش کیرے پاٹیل نے کیبنیٹ منسٹر جیند پاٹیل سے جواب طلب کیا اور نارے بازی کی جس پر جیند پاٹیل نے کیرے پاٹیل سے کہا کہ وہ انہیں خوب سمجھتے ہیں اور وہ مرہتہ سماج کے مسائل سے بھی واقف ہے اور انہوں نے احتجاج بند کرنے کا مشورہ کیرے پاٹیل کو دیا اسی طرح انسی پی کے ورکرز نے بھی ہنگامہ ختم کروانے کی کوشش کی اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق ای ایم سی عام انتخابات کے لیے نو مارچ کو ڈرافٹ ووٹر لیسٹ شائع کی جائے گی واضح رہے کہ چوبیس فیبرری کو اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے نوی ممبئی اورنگاباد ناسک دھولیا پربھنی اور تھانا منسپل کارپوریشن کے کمیشنر کے نام ایک مکتوب جاری کیا تھا جس کے مطابق نوی ممبئی اور اورنگاباد منسپل کارپوریشن کے عام انتخابات اور دگر چار منسپل کارپوریشن میں خالی جگہوں کے لیے زمنی انتخابات سے مطالق ووٹر لسٹ تیار کرنے کی ہدایت دی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے بھیجوائے گئے اس مکتوب کے مطابق نو مارچ کو ڈرافٹ ووٹر لسٹ شائع کی جائے گی جبکہ نو تا سولہ مارچ کے درمیان شہریان سے اس پر اعتراضات مانگوائے جائیں گے اور ان پر سامات کے بعد تئیس مارچ کو رائے دہندگان کی فائنل لسٹ شائع کی جائے گی اسی طرح چوبیس مارچ کو پولنگ مراکس کی فہرست شائع کی جائے گی اس کے بعد چھبیس مارچ کو وارڈ وائز پولنگ سینٹرز اور ووٹر لسٹ کا گیزٹ نوٹفیکشن جاری کیا جائے گا لہذا نو مارچ کو ڈرافٹ ووٹر لسٹ شائع کرنے کی تمام تیاریاں متعلقہ انتظامیہ نے مکمل کر لی ہیں ذرائع کے مطابق اس کام کے لیے مخرر کردہ تین سو ستاون افسران ملازمین نے اکتیس جنوری تک اسمبلی کی ووٹر لسٹ میں شامل ناموں کو وارڈ وائز بائی فارگٹ کر کے مطالقہ انتظامیہ کے آج سپرد کر دیا اور آئندہ دو دنوں میں اس کی تباعت کا کام مکمل کر کے نو مارچ کو ڈرافٹ ووٹر لسٹ ظاہر کر دی جائے گی اوڑنگا باد مہانگر پادی کا سرورتک نیوڑنگک دو نظر ویس نیوڑنگک خوت اصطان نا راج نیوڑنگک آیا وہ مہانگر پادی کا یننی جی راج شای راج نیوڑنگک آیا گونی جی یادی پرسید کرنے سٹی اکتیس ایک دو نظر ویس ہی کٹ اوپ ڈیٹ ٹھونڈ دیلی اصطان نا اوڑنگا باد مہانگر پادی کا یعنی واردنا مانگک 1 تی 115 یا واردنا چی راروک مددار یادی بنو تاسطان کونچیں ہی بیولولا آج پرینط فوٹو ایلیکٹرال رول دیلی لا نا ایک سیکنڈ که اوڑنگا باد خند پیٹ اوڑنگا باد خند پیٹانے ماننی پرشن دیساڑا وہ کسر اوڈ دین اینچی جنحی تیجی که دلیلی ہوتی تیارا مدد راج نیوڈنگو کونچیں ہی بیولولا آتا پرینط فوٹو ایلیکٹرال رول دیلیلا نا آنی تو فوٹو ایلیکٹرال رول واردنا پیٹانے پراروک مددار یادی آج کے نوجوان ملک کی طوانہی ہے لہذا وہ ملک کی شان لوٹانے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں ان خیالات کا اظہار ریشی باغلہ نے کیا سی ایم اے کی اورنگباد ونگ کی جانب سے طلبہ کی ایک کانفرنس بھانوداز چوہان میموریل ہال میں رکھی گئی اس کانفرنس کا انخاذ ویجن دوہزار بیس رول آف سی ایم اے کے انوان سے کیا گیا اس کانفرنس میں باغلہ گروپ کے صدر ریشی باغلہ، ایم اے لے اطول ساوے، پراغرانے، اشش بھاوسر، نیرت جوشی، سورندر سنگھ دیورے اور دگر شخصیات موجود تھیں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریشی باغلہ نے کہا کہ معیشت کے اعتبار سے بھارت بہت جلد دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہوگا انہوں نے مسید کہا کہ آج کے نوجوان ملک کا مستقبل ہیں اور یہی نوجوان ملک کی طاقت بھی ہیں جو ملک کی نئی تعمیر میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں اس ملک کی شان لوٹا سکتے ہیں اور اس ملک کو نقصان سے بچا سکتے ہیں کاؤسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹین کی طرف طلبہ کا رجحان ہونا چاہیے کیونکہ اس شعبے میں مستقبل میں کریئر بنانے کا سنہری موقع ہوگا یہ بات نیرت جوشی نے ایک پریس کانفرنس میں کہی نوکی اس پتال سے نکلنے والا میڈیکل بائیو ویسٹ وہیں آہاتے میں پھیکا جا رہا ہے جس کی وجہ سے علاج کے گھر سے لائے جانے والے مریضوں کے ساتھ ساتھ ان کے رشتداروں اور اسٹاف ممبران کی صحت کو بھی خطرہ لاحق ہے لیکن مطالقہ انتظامیاں اس جانے توجہ دینے تیار نہیں ہیں ناظرین یوں تو کسی بھی دواخانے سے نکلنے والا میڈیکل بائیو ویسٹ انسانی صحت کے لئے نقصاندہ ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت میں دواخانوں سے نکلنے والے میڈیکل بائیو ویسٹ کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے کے احکامات دے رکھے ہیں اور اسے کھولے میں پھیکنا یا ضائع کرنا خانونان جرم ہے اس کے باوجود گھارٹی اسپتال انتظامیاں اس سرکاری دواخانے سے نکلنے والے میڈیکل بائیو ویسٹ کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے کی بجائے یا تو اسے میوسپل کارپورشن کی کچھرے سے لدی گاڑیوں کے ذریعے گاربیج پروسسنگ یونٹ بھیجوا رہا ہے یا پھر اسے کھولے میں چھوڑ کر خانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے حال ہی میں ریڈی کمپنی کی کچھرے سے لدی گاڑیوں میں بڑی مقدار میں میڈیکل بائیو ویسٹ پایا گیا مگر دین ڈاکٹر کانن ایڈی کر نے صاف طور پر اس کی تردید کی کہ یہ گھٹی اسپتال سے نکلنے والا میڈیکل بائیو ویسٹ نہیں ہے جبکہ اس گاڑی پر کام کرنے والے سپروائزر نے منسپل کمیشنر آستی کمار کے پاس اپنا بیان دیتے ہوئے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ گورنمنٹ میڈیکل کالیج کی دین نے ہی انہیں وہ کچھرہ گاڑی میں ڈالنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا ابھی یہ معاملہ تھنڈا بھی نہیں ہو پایا کہ گزشتہ روز مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنان نے گھٹی دوا خانے سے نکلنے والا میڈیکل بائیو ویسٹ وہیں دوا خانے کے آہاتے میں پھیکے جانے کا پردہ فاش کیا ہے جس کی وجہ سے گھٹی اسپتال انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال نشان لگ چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ میڈیکل بائیو ویسٹ کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے میں غفلت برتنے اور شہریان کی صحت کے ساتھ کھلوار کرنے والے گھٹی اسپتال انتظامیہ کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ہولی کے تہوار پر اس سال چینی پچکاریاں نہیں آئیں گی لہٰذا اس بار دیسی اشیاء کی مانگ بڑھ چکی ہے ہولی کے تہوار پر چینی پچکاریوں رنگ ٹوپیوں اور دگر چیزوں کی خرید و فرخت ملک کے دگر مخامات سمیت شہر اور انگباد میں بھی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے لیکن ان دنوں چین میں کرونا وائرس کا خیر ہے لہٰذا چینی سامان بھارت میں نہیں آ رہا ہے اور دکانیں چینی پچکاریوں سے بھی خالی ہیں جس کی وجہ سے دکاندار فکرمند تو دکھائی دے رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے دیسی اشیاء فرخت کرنی کی تیاری بھی کر لی ہے ہولی کا تہوار بے رنگ نہ گزرے اس لیے تاجر پچکاریاں رنگ ڈھول پونگیاں ٹوپیاں اور ہولی کے موقع پر استعمال میں لائی جانے والی دیگر اشیاء اب ہمارے یہ ملک کی مختلف ریاستوں سے منگوا رہے ہیں مگر پھر بھی دکانداروں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے خوف سے لوگ چونکے بھیڑ سے دور رہنا چاہتے ہیں اس لیے وہ ہولی کے موقع پر بھی احتیاط برتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس کا اثر کاروبار پر بھی پڑا ہے چونکے بھی پڑا ہے نیو ایچ ایم کے تحت میسپل ہیلتھ انتظامیہ نے کالیٹی ایشورنس اسسٹنٹ کی ایک پوسٹ کے لیے مطالقہ امیدواروں کے انٹرویوز لیے مگر اپنا سیلیکشن نہ ہونے پر کئی امیدواروں نے مطالقہ انتظامیہ پر سنگین الزامات لگائے جنہیں میسپل ہیلتھ آفیسر نے غلط خرار دیا بازے رہے کہ میسپل ہیلتھ انتظامیہ نے کالیٹی ایشورنس اسسٹنٹ کے ایک عہدے کے لیے حال ہی میں اشتہار شائع کیا تھا جس کے لیے مطالقہ انتظامیہ کو ایک سو انتیس درقوستیں موصول ہوئیں جن کی گزشتہ روز اسکروٹنی کی گئی اور ان میں سے چھ امیدواروں کو انٹرویو کے لیے روک لیا مگر جن امیدواروں کو انٹرویو کا موقع نہیں ملا ان لوگوں نے میسپل ہیلتھ انتظامیہ پر سنگین الزامات لگائے جبکہ موصول ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نیتا پاڑل کر نے ان کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ ایک سو انتیس درقوست گزاروں میں سے جن چھ درقوست گزاروں کو انٹرویو کے لیے روکا گیا جس کے لیے پوری امانداری کے ساتھ سبھی درقوست گزاروں کے دستاویزات کی جانچ کی گئی اور میرٹ سطح پر چھ امیدواروں کو انٹرویو کے لیے روکا گیا اور ان میں سے ایک کا انتخاب کیا گیا اور اس پروسس میں کسی خصن کی کوئی بدونوانی نہیں ہوئی ہے موسیقی 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 ڈاکٹر سادھنا پانڈے ڈراما ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی ڈاکٹر جینت شہوتے کر اور دگر موزی شخصیات بھی موجود تھی وائس چانسلر ڈاکٹر پرمود یولے نے کہا کہ ڈاکٹر بابا ساب امبیٹ کر مرہٹوارا یونورسٹی کے ڈراما ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ریاستی و خومی سطح پر اب تک سات سو سے زائد پور اثر ڈرامے پیش کیے گئے جبکہ ون ایکٹ پلے کی تعداد آٹھ سو سے زائد ہے اسی طرح انہوں نے ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی سے بھی حضرین کو واقف کروایا مکتہ بروے نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ جن کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے انہیں پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ اپنا مقام پیدا کرنے میں وقت تو لگتا ہے لہٰذا جب تک کامیابی نہ مل جائے انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش جاری رکھے کوشش جاری رکھے میں دلچسپی رکھے میں سے آپ کوشش جاری رکھے میں ہیں سیکھا آپ کوشش جاری رکھے میں دلچسپی رکھے میں ہے ایک dimin موسیقی 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 آلامی یومین اسوا کی مناصبت سے مجیم یونیورسٹی کے کالیج آف ماس کمیونکیشن کی جانب سے ایک انٹرنیشنل کانفرنس آج رکھی گئی مجیم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر صُدیر گوہانے کی صدارت میں منقضہ اس انٹرنیشنل کانفرنس میں سپریٹنڈنٹ آف پولیس موکش دا پہٹیل مرہاتی روزنامہ دیویا مرہاتی کے اسٹیٹ ایڈیٹر سنجی آؤٹے ایم جی ایم یونیورسٹی کے ریجسٹار آشش گاڑے کر اور سیریا کے لنگسٹک ایکسپرٹ ڈاکٹر فراس وید مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرک تھے اکیسویں صدی میں خواتین انڈیا اینڈ ایبروڈ کے انوان سے منقضہ اس بین الاخوامی کانفرنس میں ماہرین نے حالت حضرہ کا گہرائی کے ساتھ آہاتہ کیا اور موجودہ حالات کے مسائل اور وسائل پر تفصیلی بات کی ایس پی رورل موشدہ پارٹیل نے کہا کہ آج خواتین ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں اس کے باوجود ہم اپنی دخیانوسی ذہنیت نہیں بدل پائے اور آج بھی بیشتر خاندانوں میں خواتین سے متعلق نظریات نہیں بدل پائے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک ترقیافتہ نہیں کہلائے جا سکتے جب تک ہم عورتوں کو معاشرے میں ان کا مقام نہیں دے دیتے انہوں نے کہا کہ صرف آٹھ مارچ کو عالمی عام نصوہ کے موقع پر کچھ تخارب مناخت کر لینے سے عورتوں کو ان کے حقوق نہیں مل پائیں گے رورل ایس پی نے عورتوں پر ہونے والے مظالم کے لیے عورتوں کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا انہوں نے کہا کہ ظلم کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا ہی بڑا گناہ ظلم سہنا بھی ہے خواتین کے تحفظ کے لیے بنائے گئے خوانین سے متعلق انہوں نے حاضرین کو واقف کروایا اور کہا کہ خوانین سے ادم واقفیت کے سبب بھی خواتین ان پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھا پاتی انہوں نے فورن کنٹریز میں رہنے والی خواتین اور بھارتی ناری کے درمیان جو فرق ہے اسے مثالوں کے ساتھ واضح کیا اس پروگرام کو کامیہ بنانے میں ایم جی ایم یونیورسٹی کے لیبرل آرٹس کی دین ڈاکٹر ریخہ شیل کے کنوینیر تنویر احمد کو کنوینیر ڈاکٹر آشا دیش پانڈے اور لینا ایزا نے اہم رول ادا کیا موسیقی ایم ایڈی سی والوج پولیس سٹیشن کے خریب چند لٹیروں نے ایٹی ایم توڑنے کی کوشش کی یہ معاملہ مطالقہ پولیس سٹیشن میں درج کیا گیا ہے ایم ایڈی سی والوج علاقے میں آئی ڈی بی آئی بینک کی برانچ ہے اور گاہکوں کی سہولتوں کے لیے وہیں ایٹی ایم سینٹرز بھی بنایا گیا ہے جس میں دو مشینیں لگائی گئی ہیں اسی ایٹی ایم سینٹر میں نامعلوم لٹیرے داخل ہوئے تھے جنہوں نے رقم لوٹنے کی غرض سے ایٹی ایم مشین توڑنے کی کوشش کی لیکن انہیں جو ہی کسی کے آنے کی آہر سنائی دی وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے فرار ہو گئے لیکن یہ پورا منظر سی سی ٹی وی کیمرو میں خید ہو چکا ہے اطلاع ملنے پر متعلقہ پولیس وہاں پہنچی اور پنچ نامہ کرنے کے بعد نامعلوم لٹیروں کے خلاف کیس درج کیا جن کی تلاش جاری ہے ذرائع کے مطابق ایٹی ایم مشین میں پندرہ لاکھ روپیے محفوظ ہیں خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک پر پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر گھاتی اسپتال میں نہیں ہے کرونا کا کوئی مرز شہر اورنگاباد میں بھی ایک بھی شخص نہیں کرونا وائرس سے متاثر ڈاکٹر ویلاس ہربڑے اور ڈاکٹر نیتا پاڑل کرنے کی تزدیق شہریان افاؤں پر ہرگز نہ دے دھیان اورنگاباد میسفل کارپوریشن کے عام انتخابات کے پیش نظر کیبنیٹ منسٹر جینٹ پارٹیل کی موجودگی میں رکھا گیا پارٹی ورکرس کا اجلاس رمیش کےرے پارٹیل نے مرہاتا ریزرویشن کے مطالبے پر اجلاس میں کیا احتجاج گورنمنٹ میڈیکل کالیجین ہسپٹل انتظامیہ اسپتال کے احاتے میں ہی ڈال رہا ہے میڈیکل پائیو ویسٹ خوانین کی خلاف پردی مریض اور اسپتال کے عملے کی صحت خطرے میں شہریان نسپل کمیشنر کی کاروائی کے منتظر اور اور انگباد نسپل انتظامیہ نو مارچ کو ظاہر کرے گا رائے دہندگان کی عبوری فہرست اعتراضات پر سامات کے بعد 23 مارچ کو ظاہر ہوگی فائنل ووٹر لیسٹ اسی کے ساتھ ام سین اردو خبرنامہ اب یہیں ختم ہوتا ہے کل پھر ہوگی ملاقات کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ